سٹارٹ ہماری منداخنی آکاش گھنگا کی ایک آرم ہماری منداخنی ہے وہ سپائرل شیپ میں ہے اور اس کی ایک آرم ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور یہ جو سفید رنگ اس میں دکھائی دیتا ہے یہ اصل میں بہت چھوٹے چھوٹے تارے ہیں جو بہت دور ہیں اور بہت زیادہ کنسٹریٹڈ ہیں ایک ساتھ اکھٹے ہیں تو ہمیں ایک سفید پٹی کے ذریعے دکھائی دیتے ہیں تو گلیکسی ہے کیا؟ منداخنی ہے کیا؟ منداخنی ہے بیسکلی سٹارٹ کا گروپ بہت سارے سٹارٹ سے ایک جنرائی کھٹا رہتے ہیں اور کسی بہت بڑے بلیک ہول کے آراؤنڈ گھومتے رہتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ایک منداخنی ہے گلیکسی اور ایسی بہت ساری گلیکسی ہمارے اسپیس میں یونیورس میں ہیں ان کی سنکھا بھی اتنی ہے ہم نہیں بتا سکتے لیکن اگر ہم کاؤنٹن کی بھی بات کریں تو آپ یہ مان لیجئے آپ کو ایک ٹھیک ٹاک ٹیلیسکوپ پندرہ بیس انچ کے ڈائیمیٹر والا ٹیلیسکوپ آپ کو قریب دس ارب گیلیکسیز دکھا سکتا ہے آپ انہیں کبھی ایک ساتھ دیکھ نہیں پائیں گے لیکن اس کی جو پہنچ ہوتی ہے اس میں جو لائٹ آتی ہے وہ قریب دس ارب گیلیکسیز تک سے آ سکتی ہے یہی اگر افبان کی بات کریں تو افبان کی پہنچ قریب دو سو ارب گیلیکسیز تک ہے تو اس میں قریب آئیدنٹی فائی کی ہوئی ہے یا ہم مان سکتے اس میں دیکھا ہوا ہے یا اس پہ لائٹ آئی بھی ہے دو سو ارب گیلیکسیز سے تو اتنی ساری گیلیکسیز اور اس سے بھی بھار ہے یہ صرف اتنے ہی یونیورس میں ہیں جتنا ہمارے اوبزرور پاور میں ہیں جتنے کو ہم اوبزرور کر پائیں ہیں جو اس سے بھار ہے اس میں بہت زیادہ گیلیکسیز ہیں تو اس طریقے سے گیلیکسیز رہتی ہے گیلیکسیز جو ہوتی ہے جو گیلیکسیز کے بڑی سنچھا ہے وہ ایک ڈسک کے شیپ میں ہیں جایتر سپائرل گیلیکسیز ہیں جیسی ہماری گیلیکسی ہے ملکی وے انڈرومیڈا گیلیکسی ہے ورپول گیلیکسی ہے ان سب گیلیکسی ہے سامر ایرو گیلیکسی ہے یہ سب گیلیکسیز ایک ڈسک کے شیپ میں ہیں ان کا ڈیامیٹر کافی زیادہ ہوتا اور ٹھیکنس بہت کام ہوکی سامر ایرو گیلیکسی ہے اس میں ایک ڈھنڈ کی طرح رہتی ہے اس میں ایک ڈھنڈ کی طرح رہتے ہیں سٹارز ہر ڈیریکشن میں موڈ کر رہے ہیں بلیک ہول کے اراؤں اس سے لگ کچھ گیلیکسیز انڈروملر شیپ کی ہوتی ہیں اور ایک گیلیکسیز ہوتی ہے مرڈنگ گیلیکسیز جو آپس میں ایک ڈسک سے ٹکراتی ہوئی گیلیکسیز ہے تو یہ سائنٹیسٹ نے سبھی طرح کی گیلیکسیز جو ہم نے دیکھی ہیں ان میں ہر طرح کی گیلیکسیز ملتی ہیں لیکن سب سے جاتا ہے سپائرل یا ڈسک شیپ گیلیکسیز کا جس ٹکی گیلیکسی ہماری ہے اگر ہم اپنی گیلیکسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا ڈائیومیٹر قریب ایک لاکھ پرکاش ورس ہے اور جبکہ اس کی جو تھکنس یا موٹائی ہے وہ دو سے تین ہزار پرکاش ورس دور کے پرکاش ورس ہے ہم اپنی گیلیکسی کا جو سینٹر ہے جہاں پر ایک بلیک ہول ہے اس کا نام سیجیٹریہ سے یہ ہے اس سینٹر کی طرف دیکھ سکتے ہیں اگر آپ شام کے سامنے میں دیکھیں تو اورائن جو بینڈ ہوتی ہے وہ اسی ڈائریکشن میں لکھائی دیتی ہے سیجیٹریہ سے بلیک ہول ہے اور ہم اپنے بلیک ہول سے چھبیس ہیار ریٹیر دور ہیں اگر ہم تاروں کی بات کر رہے تو ہماری گیلیکسی میں قریب سو اربتہ رہے ہیں اگر ہماری گیلیکسی سے تین گناہ بڑی اور اس میں قریب چار سو اربتہ رہے ہیں اسی طریقے سے جو سب سے بڑی گیلیکسی ہے آئی سی ون زیرو ون ون ہاتھ تک ملی اس کی شیف الپٹیکل ہے اور وہ ہماری گیلیکسی سے قریب ساٹھ گناہ بڑی ہے یعنی کہ اس کا اگر ڈائریکٹر اس کا حساب لگایا جائے تو قریب ساٹھ لاک پر تار سو اربتہ ہے ہم ہوت بڑی گیلیکسی ہیں اس طریقے سے جو یہ گیلیکسی ہے یہ ہمارے یونیورس میں دلدہ فائلی ہوتے ہیں کچھ گیلیکسی ہوتی ہیں جنہیں ہم گراب گیلیکسیز بولتے ہیں یہ ایسی گیلیکسی ہوتی ہیں جو کسی بڑی گیلیکسی کے راؤنڈ ہونتے رہتی ہیں اسے انڈرومیڈا کے راؤنڈ بھی دو گیلیکسی ہیں جو چھوٹی ہے سائز میں بہت سو ایک اس کے راؤنڈ ہونتے رہتی ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے جو بڑی بڑی گلیکسیز ہوتی ہے ان کے ایک بلیک پورس کا آپس کا گریٹیشنل پورس بھی انہیں کسی پارک پر موگ کراتا رہتا تھا کسی ایک ایمیجنری سینٹر آف ماس کے راؤنڈ یہ سب بھومتے رہتی ہیں ہماری گلیکسی بھی ایک لوکل کولیشٹر گروپ میں رہتی ہے تو جس میں کافی ساری گلیکسیز ہیں اور یہ سب گلیکسیز اپنے ہی گریٹیشنل پورس کے ریل سے ایک دوسرے کو ٹریک کرتی ہے اور ایک دوسرے گراؤنڈ جو ہے وہ بھومتے رہتی ہیں تو اس طریقے سے گلیکسیز جو ہیں ہمارے اسپیس میں درمدر بکری ہوئی ہیں آپ ان میں سے کچھ گلیکسیز کو دیکھ سکتے ہیں انڈرومیڈا گلیکسیز جو ہے وہ بینہ ٹیلیسکوپ کے دکھائی دے جاتی ہے لیکن آپ ایسے علاقے میں رہتے ہوں یا ایسے علاقے میں ہوں یہاں پر لائٹ پوزیشن بلکل نہ ہو یا درمدر ختم ہو تو ہاتھ سے آپ انڈرومیڈا گلیکسی کو ایک بس ایک دندلے سے دھبے کی طریقے سے آسمان میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اور جانے گلیکسیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک ٹیلیسکوپ کی جارت ہوگی یہ ایک اچھا ٹیلیسکوپ آپ کو کافی کاری گلیکسیز جو ہیں وہ بہت اچھے پیچر کے ساتھ دکھا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور چینلل کو سبسکرائب کرنا نہ ہوگی تھانکس ورچ